حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی جب اسے درد ہونے لگا اور بچی پیدا ہوئی تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص کڑا ہے اس شخص نے پوچھا کہ کیا ہوا لڑکی یا لڑکا اس خادم نے کہا کہ لڑکی ہوئی ہے کہا سنو یہ لڑکی اچھی ثابت نہیں ہوگی پھر اس کو بتایا کہ اس عورت کے ہاں جو ملازم ہے اسی سے اس کا نکاح ہوگا اور پھر ایک مکڑی اس کے موت کا باعث بنے گی وہ ملازم وہی سے پلٹ آیا اور آتے ہی ایک تیز چوری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چھیر ڈالا اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے باگ نکلا اس کی ماں نے یہ حال دیکھا تو اپنی بچی کے پیٹ میں ٹھانکیں لگا دئیے اور علاج کیا جس سے اس کا زخم بھر گیا اب ایک زمانہ گزر گیا ادھر یہ لڑکی بلوغت کو پہنچ گئی اور تی بھی اچھی شکل اور صورت والی حسین اور جمیل تھی یہ حسین اور جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بچلنی میں پڑ گئی اور ادھر وہ ملازم سمندر کے راستے کہیں چلا گیا کام کچھ شروع کیا اور بہت رقم پیدا کی تمام مال سمیٹھ کر بہت مدت بعد پھر یہ اسی اپنے گاؤں میں آ گیا اور ایک بڑیہ عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں گاؤں میں جو بہت خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کرا دو یہ عورت گئی اور چونکہ شہر بر میں اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہ تھی تو یہی پیغام اس لڑکی کو دے دیا اور اس لڑکی نے اس پیغام کو منظور کیا نکاح بھی ہو گیا اور رخصت ہو کر یہ اس کے ہاں بھی آ گئی دونوں میں بیوی میں بہت محبت ہو گئی ایک دن اس عورت نے اس سے پوچھا آخر آپ ہے کون اور کہاں سے آئے ہیں اور یہاں کیسے آ گئے اس آدمی نے اپنا تمام ماجرہ بیان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے پاس ملازم تھا اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہو گئی اور اس لڑکی کو زخمی کر کے میں یہاں سے باگ گیا تھا اب اتنے برس و بعد آیا ہوں تو اس لڑکی نے کہا کہ جس کا پیٹ چیر کر تم باگتے میں وہی ہوں یہ کہہ کر اپنے وہ زخم کے نشان اس کو دکھا دیئے تب تو اسے یقین آ گیا اور کہنے لگا جب تو وہی ہے تو ایک بات تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے اور وہ یہ ہے کہ تو بتچلن ہے اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے میں بتچلن ہوں لیکن گنتی مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے آدمیوں کے ساتھ میں نے زنا کیا ہے اس نے کہا کہ مجھے تیری ایک اور نسبت بھی معلوم ہے تو بارے بارے میں ایک اور بات بھی معلوم ہے وہ یہ ہے کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی خیر چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے میں تیرے لیے ایک بلند و بالا پختہ اور عالی محل تعمیر کرا دیتا ہوں اسی میں تو رہ تاکہ وہاں تک ایسے کیڑے مکڑے پہنچ نہ سکے چنانچہ ایسا ہی محل تعمیر ہوا اور یہ وہاں رہنے لگی ایک مدت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک چت پر ایک مکڑی دکھائی دی اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دی عورت بولی اچھا یہ میری جان لیوہ ہے تو غلام کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ وہ مکڑی کو پکڑ کر لایا اس لڑکی نے اس مکڑی کو زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹے سے اس کو کچل ڈالا اور اس کی جان نکل گئی اس مکڑی سے جو پیپ نکلا اس کا کچھ آدھا کترہ اس کے انگوٹے کے ناخن اور گوش کے درمیان میں چلا گیا اور وہ بہت زیادہ زخری لاتا اور وہ زہر اس کو چڑا اور سارا پیر جوتا وہ سیاہ پڑ گیا اور اسی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی اور اسی کی وجہ سے وہ مر گئی موسیقی موسیقی موسیقی